اسلام علیکم ڈیفنس آرورز ویلکم تو انٹرنیشنل ڈیفنس آنالیسز ویرز ڈیفنس اپ ڈیٹس میں آزربائی جان اور آرمینیہ میں تیع پانے والے معہدے کے اہم نقات پاکستان اور ترکی سے متعلق خبروں کے علاوہ چند بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس ڈارٹ ویرز آزربائی جان کی مقبوضہ ناغورنو کارباہ کے محاذ سے متعلق کامیابی کی خبر آپ کو دو روز قبل دی تھی اسی روز شام کو آزربائی جان نے غلطی سے ایک روسی فوج کے ایمائی ٹوئنٹی فور ہیلیکاپٹر کو مار گرائے تھا جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے یاد رہے کہ روس کے آرمینیہ میں دو اڈے موجود ہیں جس میں سے ایک میلٹری بیس جبکہ دوسرا ائر بیس ہے متوقع طور پر یہ ہیلیکاپٹر روسی ائر بیس سے اڑا تھا اور کبھی امکان ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر روس کے آرمینیہ میں موجود ائر بیس سے اڑا تھا اس سے پہلے آزربائی جان نے مقبوضہ ناغورنو کارباہ کے سوشا علاقے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور یہ علاقہ نہ صرف ناغورنو کارباہ کے حوالے سے خاصا اہم تھا بلکہ آرمینیہ کے دارور حکومت پر کسی قسم کی فوجی مہم کے لیے آزربائی جان کو سٹریٹیجک ایڈوانٹیج فرام کرتا ہے ان دو واقعات اور ستائی سپتمبر دوہزار بیس سے شروع ہونے والی لڑائی کے پسے منظر کو دیکھتے ہوئے نہ صرف آرمینیہ نے گھٹنے ٹیک دیئے بلکہ اس کے اتحادی روس نے بھی جنگ بندی اور آزربائی جان کی ایک لحاظ سے برتری تسلیم کرنے میں ہی آفیت جانی اس روز رات گئے روسی صدر بلادیمیر پیوٹن نے آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا اور اپنی سالسی سے دونوں ممالک میں معاہدے کا اعلان کیا اس معاہدے کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کو بتاتا چلو پہلی یہ کہ اس معاہدے میں روس اور ترکی سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں دوسرا اس میں آزربائی جان کی طرف سے آرمینیہ کے زیر قبضہ ناغورنو کارباک کے جن علاقوں کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے وہ آزربائی جان کے پاس ہی رہیں گے حاضر ہے کہ اطلاعات کے مطابق ناغورنو کارباک کے دوسرے بڑے شہر سوشہ سمیت درجنوں قصبے اور دیاد اب آزربائی جان کے کنٹرول میں ہیں تیہ پانے والے معاملات کو عملی شکل دینے تک روس کے تقریباً انیس سو ساٹھ فوجی جبکہ ترکی کے بھی جن فوجی دستے ایس کیپنگ مشن کے لیے ان علاقوں میں تائنات رہیں گے دونوں مالک حالیہ لڑائی میں قید کیے جانے والے ایک دوسرے کے جنگی قیدی بھی رہا کر دیں گے جبکہ مختلف میڈیا آوٹلیٹس کے مطابق آرمینیا کے تقریباً سات سو سے لے کر ایک ہزار فوجی اس حالیہ لڑائی میں اب تک خلاف ہو چکے ہیں ایئرز امریکہ نے یو اے ای کے لیے تئیس ارب امریکی ڈالر کی لاغت سے ایف تھرٹی فائف سٹیلتھ ائر کرافٹس ایم کیو نائن بی ڈرون ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ میزائلز کی منظوری دے دی ہے اس تئیس ارب ڈالر کی فروخت میں جو بات روٹین سے ہٹ کر دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ عام طور پر کسی بھی عام سیل کی منظوری دینے کے بعد میں سفارشات کانگریس کو بھیجتا ہے اور کانگریس اس کی حد کی منظوری دیتی ہے جس کو ڈیفنس سیکیورٹی کوپریشن ایجنسی کے ذریعے نوٹیفائی کیا جاتا ہے تاہم اس کیس میں سیکیورٹی خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا اور ان کے اعلان کے ایک گھنٹے بعد دیفنس سیکیورٹی کوپریشن ایجنسی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اس تئیس ارب کے پیکج میں دس اشاریہ چار ارب مالیت کے پچاس ایف تھرٹی فائیو سٹیلت ائر کرافٹس دو اشاریہ نو ارب مالیت کے ایٹین ایم کیو نائن بی ڈرونز اور دس ارب ڈالر مالیت کے ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ائر میزائنز شامل ہیں ان ویپنز پیکج میں متوقع طور پر آٹھ سو دو ایم ریم اے ایم ون ٹوئنٹی سی ایٹ فور تھوزنڈ سکس ایم کے سیریز جنرل پرپرس بومز ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ سمال ڈائیومیٹر بومز چھ سو پچاس اے جی ایم ون ففٹی فور سی جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن پچاس ایکسٹینڈڈ رینج اے جی ایم ون ففٹی فور ای سٹینڈ آف ویپن اسی طرح سے چار ہزار جوائنٹ ڈائیکٹ اٹیک منیشن کٹ شامل ہیں ویورز ہمارے مطابق اس ڈیل کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں اور بیس جنرلوی کو آنے والی نئی امریکی انتظامیہ یا پھر کانگریس اس کو موطل کر دیں گے خیر اگر اس کو موطل نہ بھی کیا گیا اور یہ سپسٹیکیٹڈ ویپنز یو اے ای کو فرام کر بھی دیے گئے تو اس کتے میں کیا فرق پڑنا ہے کیونکہ میڈل ایسٹ میں ہتھیاروں کی بجائے جس چیز کی کمی ہے وہ تو ویسے ہی نہیں ہے اور نہ قریب نظر آ رہی ہے آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں دوستو رائل جونائٹڈ سرویسز انسٹیٹیوٹ یعنی ریو ایس آئی نے کہا ہے کہ چین جنگی تیارہ سازی کی فیلڈ میں بہت جلد روس کو پیچھے چھوڑ دے گا یوکے کے اس تنگ ٹینک کا کہنا تھا کہ گو کے دونوں ممالک تیارہ سازی میں مختلف سمتیں رکھتے ہیں جس میں چین کو سینسرز، گیٹا لنگ، ویپنز اور لو ابزرویبل ٹیکنالوجی میں روس پر واضح برتری حاصل ہیں جبکہ روس تیاروں کے انجنز بنانے کے حوالے سے چین سے بہت آگے ہیں رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ دونوں ممالک ویسے تو سیو ٹونٹی سیون پر بیس تیارے بنانے پر زیادہ تر انجثار کرتے آئے ہیں تاہم دونوں نے سٹیلتھ خوبیوں اور ملٹی رول تیاروں کے حوالے سے بھی کافی کام کیا ہے چین کے جے ٹین فیملی کے تیارے میک ٹونٹی نائن اور میک ٹھرٹی فائیب سے زیادہ کار آمد اور فلیکسیبل ہیں اسی طرح سے چین کا تیار کردہ جے سکسٹین ایسا ریڈار اور امریکی سنائبر پارڈ کے ہمپلہ نئی پارڈ کی بدولت روس کے ایسیو ٹھرٹی اور ایسیو ٹونٹی سیون سے بہت بہتر ائرگرافٹ ہیں جبکہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو اس معاملے میں بھی چین کو روس پر واضح برتری حاصل ہے اور اس کا جے ٹونٹی ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ٹھرٹی فائیو کے بعد پہلا سٹیلتھ تیارہ ہے جو کسی ائر فورس کے زیر استعمال ہے ویرز ترکی انقریب اپنے ملکی سطح پر تیار کردہ امریکی ایم ریم بی وی آر ائر ٹو ائر میزائل کی ہمپلہ گوگ دوگان میزائل کو ایف سکسٹین سے ٹیسٹ پائر کرے گا یاد رہے کہ ترکی ایم ریم اے ایم ون ٹونٹی کے ہمپلہ گوگ دوگان بیونڈ ویجول رینج ائر ٹو ائر میزائل جبکہ شارٹ رینج ای ایم نائن کے ہمپلہ گوگ دوگان پر دو ہزار تیرہ سے کام کر رہا ہے اور ان دونوں میزائل پر گراؤن ٹیسٹ پہلے ہی کیا جا چکے ہیں اطلاعات کے مطابق یہ ٹیسٹ ایف سکسٹین پر ٹیسٹ اس ماہ کے آخر میں کیا جائے گا اور کامیابی کی صورت میں ان کی میس پروڈیکشن شروع کیے جانے کے قوی مکانات ہیں ان دونوں میزائل پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام ترکی کے ادارے ٹیو بی ٹیک سیج نے سر انجام دیا ہے جو اس سے پہلے ائر لانچڈ ٹینڈ آف میزائل سوم پر بھی کامیابی سے کام کر چکے ہیں ویوس نائجیریہ نے چین سے دو ونگ لانگ ٹو ڈرونز وصول کر لی ہیں کامبیٹ اور سرویلنس رولز میں کار آمد ان ڈرونز کو میل یعنی میڈیم آلٹیچوڈ لانگ انڈیورنز ڈرونز کہا جاتا ہے اور یہ 31 گھنٹے تک فضاء میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں اگر آپ اس ڈرونز کی مکمل تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو اس ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویورس کینیڈا نے اپنی نیوی کے لیے منتخب کی جانے والی نئی فریگیٹ کی ڈیٹیل سیئر کر دی ہیں سات ہزار آٹھ سو ٹن ڈسپیسمنٹ کے ساتھ اس شپ کی رین تقریباً تیرہ ہزار کلومیٹر اور سپیڈ پچاس کلومیٹر پر آ رہے ہیں اس پر ایک بتیس سیلس پر مشتمل ویورٹیکل لانچ سسٹم نصف ہے جس سے ٹومہا کروز میزائل فائر کیا جا سکے گا جبکہ اس ویل ایس ایم کے فورٹی ون سے ائر ڈیفنس مقاصد کے لیے ایس ایم ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل بھی لانچ کیا جا سکے گا اس میزائل اور ویورٹیکل لانچ سسٹم سے متعلق خبر ہم چند روز پہلے ہی آپ کو دے چکے ہیں جبکہ شپ کے سیلس پہلے کے لیے کوائنٹ ڈیفنس کے حوالے سے ریتھیون کا سی سپیرو بھی نصف ہوگا اور اس شپ پر ایک 127 میلی میٹر کی مین گن بھی نصف ہوگی گوز امریکی صدر ڈولر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے سیکٹری ڈیفنس کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے یہ بات انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہی سابقہ سیکٹری ڈیفنس مارک ایسپر کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ امریکی صدر کی طرف سے جار فلوائٹ کی ہلاکت کے بعد مظاہرین کے خلاف فوج کو استعمال کیا جانے کے حکم کے خلاف تھے اور انہوں نے امریکی صدر کے اس حکم کو اس وقت ماننے سے انکار کر دیا تھا بارک ایسپر کی جگہ کرسٹوفر سی ملر کو آرزی سیکٹری ڈیفاہ نامزد کیا گیا ہے جبکہ ہماری معلومات کے مطابق صدر ٹرمپ کی طرف سے برطرف کیے جانے والے یہ چوتھے سیکٹری ڈیفاہ تھے جویرس پاکستان نیوی کے حال ہی میں کمان سمالنے والے نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے کریکس ایریا کا دورہ کیا اس دوران ان کو دشمن سے لاحق خطرات اور دستوں کی آپریشنل تیاری کے بارے میں اگاہ کیا گیا انہوں نے فارورڈ پورسٹ کا بھی وزٹ کیا جہاں انہوں نے ٹروپ سے بھی ملاقات کیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار